اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت نے تمام نشاور اشیاء کو حرام قرار دیا ہے اور عداوت کا اور بغض کا جو ایک سب سے بڑا سبب ہے جو قرآن نے ہمارے لئے بیان فرمایا وہ شراب نوشی اور جوا ہے اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا یعنی شیطان جوہ کے ذریعے اور شراب کے ذریعے یہ انسانوں کے درمیان بغض اور عداوت کا جو بیج ہے وہ بوتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر منع فرمایا ہے اور حدیث طیبہ کے اندر پیار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ آدھی شراب خور ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا کتنی سخت وعید آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لئے ارشاد فرمائی کہ جو صبح ہو شام ہر روز جو میں اپنے موں سے لگائے رکھتا ہے اور اس بری لطم بری طرح گرفتار ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا اور حضور فرماتے ہیں آپ نے بچنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب خوروں کے لئے قیامت کے عذاب کا کیا نقشہ کھینچائے اللہ وقت پر دنیا میں ان وعیدوں کو ان عذابوں کو سن کے یہ ایک بندہ مومن کے ایک انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں جس نے دنیا میں شراب پی تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمی سامپوں کا زیر پلائیں گے اب جب وہ جہنمی سامپوں کا زیر پیالے میں فرشتے اس کے پاس لے کے جائیں گے ابھی وہ اس پیالے میں سے زیر نہیں پیے گا کہ اس کے موں سے یہ جو گوشت ہے یہ گل کے جڑ جائے گا اور جب اس پیالے کا وہ گونٹ بارے گا تو کیا ہوگا کہ اس کے جسم کی جو کھال ہے اور یہ جسم کا جو گوشت ہے یہ گل سڑ کے یہ گرنا شروع ہو جائے گا اور اتنی زیادہ بدبو پھیلے گی اتنا تعفن پھیلے گا کہ وہ جو جانم میں جانمی ہوں گے وہ بھی اس بدبو سے عذیت محسوس کریں گے اور وہ بھی تکلیف محسوس کریں گے خود سوچیں جب ساتھ والے اتنی تکلیف محسوس کریں گے تو جس کے اوپر یہ عذاب ہو رہا ہوگا اس کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا اور یاد رکھئے کہ صرف شراب پینے والا صرف میں پینے والا یہی مجرم نہیں ہے بلکہ احادیث کے اندر اور بھی مجرم ہیں جو کہ بیان ہوئے ہیں کہ جو اس کے گناہ میں اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں ان میں شراب پینے والا بھی ہے شراب کو کشید کرنے والا بھی ہے اور اس کو نچوڑنے والا بھی ہے اور اٹھانے والا بھی ہے اور جس کے لیے لائی جا رہی ہے وہ بھی ہے اور جس نے اپنا بار کھولا ہوا ہے اور اس بار میں اس نے شراب کی بوتلیں سجائی ہوئی ہیں اور لوگوں کے اوپر بیچ رہا ہے تو وہ بندہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے اور ایسے لوگوں کی نہ اللہ نماز قبول کریں گے نہ روزہ نہ زکاة نہ حج نہ جیاد کوئی بھی نیا کمل ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہاں ایک ہی صورت ہے کہ یہ اپنے فعل سے تائب ہو جائیں اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیں مرنے سے پہلے تو پھر ان کے عمال اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے اور اگر ایسا بدبخت شخص کہ جس کو توفیق ہی نہ ملی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکتا اس سے پہلے ہی وہ مر گیا تو اللہ رب العزت شراب کے ہر ہر گونڈ کے بدلے اس بندے کو جہنم کی پیپ پلانگے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے زمین کے اوپر اتارا تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تُو ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین کے اوپر بہج رہے جو زمین میں فساد کرے گا جو زمین میں خون بائے گا جب فرشتوں نے یہ بات کی تو ساتھ یہ بات کی اللہ تُو اس منصب کے لئے ہمارا انتخاب کیوں نہیں کرتا کہ ہم تیری حمد کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں تیری پاقی بیان کرتے ہیں انسان سے زیادہ تو ہم اس منصب کے حقدار ہیں کہ ہمیں اس منصب کے اوپر اس نیابت کے اوپر اس خلافت کے اوپر متمکن کیا جائے تو اللہ نے فرمایا اِنِّي عَالَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اے فرشتوں جو بات میں جانتا ہوں وہ بات تم نہیں جانتے جب فرشتوں نے اور زیادہ اسرار کیا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بطور امتعان دو فرشتے آ جائیں اگر وہ اس امتعان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ جو خلافت ہے یہ جو نیابت ہے یہ فرشتوں کے سپرد کر دی جائے گی تو دو فرشتے حاروت اور ماروت لائے گئے اللہ رب العزت نے بطور امتعان ان کو زمین کے اوپر اتار دیا اور جو زارہ نام کا ایک ستارہ تھا اس کو اللہ نے ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں زمین کے اوپر بیج دیا اب یہ عورت کی صورت میں یہ ستارہ ان دو فرشتوں کے پاس آتا ہے اور جب یہ دو فرشتے اس عورت کو دیکھتے ہیں تو اس عورت کے حسن کے اوپر اپنا دل و جام فدا کر بیٹھتے ہیں اور اس عورت سے رفاقت کا سوال کرتے ہیں تعلق کا سوال کرتے ہیں تو یہ عورت کہتی ہے بہ خدا میں تو تم سے تعلق قائم نہیں کر سکتی ہاں میری ایک شرط ہے چھوٹی سی اگر اس شرط کو پورا کر دو تو میں تمہارے ساتھ تعلق بھی قائم کر سکتی ہوں انہوں نے پوچھا کیا شرط ہے تو وہ کہنے لگی تم اللہ کے ساتھ شرک اگر کر دو تو میں تمہارے ساتھ تعلق قائم کر لوں گی تو یہ تو آسمان کے اوپر رہے تھے انہیں پتا ہے کہ انہیں شرق لظلم نازیم کہ اللہ رب العزت سارے گناہ ان کو معاف کر دیں گے لیکن شرق ایسا گناہ ہے کہ اس کی اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم شرق نہیں کر سکتے تھوڑی دیر بعد وہ عورت واپس آتی ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے چھوٹا سا جو اس کی گود میں گھیرہ ہوتا ہے تو وہ عورت کہتی ہے کس طرح کرو تم اس بچے کو اگر قتل کر دو تو پھر ہمارا اور تمہارا تعلق قائم ہو سکتا ہے تو قتل بھی انہیں پتا تھا کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے تو انہوں نے کہا اگر تعلق کی یہ شرط ہے قتل کرنا تو یہ شرط بھی ہم پوری نہیں کر سکتے تھوڑی دیر بعد وہ عورت جب واپس آتی ہے تو اس کے آتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے جس کے اندر شراب ہوتی ہے یہ پھر اسرار کرتے ہیں اس عورت سے تعلق قائم کرنے کا تو وہ عورت کہتی ہے کہ اگر تم تعلق قائم ہی کرنا چاہتے ہو تو یہ شراب کا ایک پیالہ یہ شراب کا پیالہ پیلو تو یہ پیالہ اس عورت کے آتھ سے یہ دونوں لیتے ہیں اور شراب پی لیتے ہیں اب جب شراب پی لیتے ہیں نشے میں آتے ہیں تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس بچے کو بھی قتل کر دیا اسو عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اب جب ان کا نشہ اترتا ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ پہلے جن کاموں کے کرنے سے تم لوگ رک گئے تھے اب جب تم نے شراب پیت اس کے بعد تو تم نے سارے کام بڑے آسانی سے کر لیا تم نے قتل بھی کر لیا تم نے زنا بھی کر لیا اب جب انہوں نے اپنی یہ حالت دیکھی تو یہ اللہ رب العزت کے حضور توبہ اور استغفار کرنے لگے اللہ رب العزت کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو گیا لیکن ان کو چائش دی گی کہ کیا تم دنیا کا عذاب لینا پسند کرو گے یا آخرت کا عذاب تم لوگ پسند کرو گے تو انہیں پتا تھا کہ آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا اور بڑا ہی دردناک عذاب ہے اس کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کے عذاب کو ترجیح دی اور آج بھی دنیا کے کسی مقام کے اوپر یہ اللہ رب العزت کے عذاب میں گرفتار ہیں تو یہ شراب یہ نشاور اشیاء یہ ایسی ہیں جو انسان کی عقل کو معاف کر دیتی ہیں کہ ہاروت اور ماروت آسمان سے اتر ہوئے دو فرشتے تھے اس شراب کی وجہ سے وہ بھی کتنے بڑے بڑے گناہوں کے اندر شریف ہوئے تو اس لیے اللہ نے اس شراب کو حرام قرار دیا ہے ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ جتنی بھی نشاور اشیاء ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میری بیٹی بیمار ہو گئی تو میں نے پیالے میں نبیز بنائی اسی اثناء میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جب آپ نے اس نبیز کو دیکھا جو کہ پیالے میں بنی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا اے امی سلمہ اللہ رب العزت نے حرام کردہ اشیاء میں کوئی بھی شفاہ نہیں رکھی اور ایک اور روایت کے الفاظیں کہ جب اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا تو اس کے اندر جتنے بھی فوائد تھے اللہ نے وہ سب کے سب اس میں سے چھین لئے موسیقی موسیقی